کینیڈا میں عید الفطر پانچ جون کو بروز بودھ منائی گئی جماعت کینیڈا نے اپنے دستور کے مطابق عید کی تاریخ کا اعلان کینیڈا میں ایک سال پہلے کر دیا تھا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میمران جماعت بڑی تعداد میں عید میں حاضر ہونے کی منصوبہ بندی کر سکے اگرچہ وہ کام کا دن تھا عید کی نماز جماعت کے سب اہم مراکز میں ادا کی گئی نمازی عید کا سب سے بڑا استعمال ٹرونٹو ائرپورٹ کے قریب انٹرنیشنل سینٹر میں ہوا جو ایک کنونشن سینٹر ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں کینیڈا کا جلسہ سالانہ ہوتا ہے بہت سی امارات کے احمدی احباب نے شرکت کی خدام نے پارکنگ اور حفاظت کا انتظام کیا عید فنڈ اور فطرانہ جمع کرنے کے لیے میزیں لگائی گئی تھی سب حاضرین کو جوتے رکھنے کے لیے پلاسٹک کے صافتہ لے دیئے گئے ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات دی اس تقریب میں مرد عورتیں بچے سب ملا کر اندازن سات ہزار پانچ سو افراد نے شرکت کی پیس ویلج امارت اور وون امارت کے احباب کے لیے بیت الاسلام مسجد کمپلیکس میں نماز عید کا انتظام کیا گیا تھا پیس ویلج میں مسجد کے ادگرد رہنے والے احباب کو کہا گیا تھا کہ وہ پیدل چل کر آئیں تاکہ پارکنگ میں دور سے آنے والوں کے لیے گاڑی کھڑی کرنے کے لیے آسانی ہو خدام پارکنگ اور حفاظت کے فرائز ادا کر رہے تھے بیت الاسلام مسجد میں ایک اضافی مارکی مردوں کے لیے اور ایوان تاہر عورتوں کے لیے مخصوص تھے پیس ویلج امارت کے مبلغ مولانا مرزا محمد افضل صاحب نے عید کی نماز پڑھائی اس کے بعد لوگ ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی مبارک بات دیتے رہے اس عید میں تقریباً پانچ ہزار افراد نے شرکت کی کلگری امارت کا نماز عید کا استماع بیت النور مسجد کلگری میں ہوا کلگری کے مبلغ سلسلہ مولانا زاہد عابد صاحب نے نماز عید پڑھائی اور خدبہ دیا حاضرین کی تعداد تقریباً دو ہزار پانچ سو احباب تھی نماز کے بعد سب نے ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات کہی وینکوور امارت کی نماز عید بیت الرحمن مسجد وینکوور میں ادا کی گئی وینکوور کے مبلغ مولانا سباحت علی صاحب نے عید کی نماز پڑھائی اور خدبہ دیا نماز کے بعد سب نے ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات دی معقولات سے توازو کی گئی حاضرین کی تعداد نو سو پیسٹھ تھی سسکاتون میں نماز عید پڑھنے والوں کا استقبال بیت الرحمان بیت الرحمت مسجد نے کیا مبلغ سسکاتون مولانا شرکور احمد بلوت صاحب نے نماز عید پڑھائی سب نے ایک دوسرے کو مبارک بات دی حاضری سات سو پینسٹھ افراد تھی ایڈمنٹن میں بیت الحادی نے عید کے نمازیوں کو خوش آمدید کہا خدام نے پارکنگ اور حفاظتی ڈیوٹی دی زلی مبلغ البرٹا مولانا ناصر بٹ صاحب نے نماز عید پڑھائی حاضرین نے ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات دی حاضری پانسو نو افراد تھی آٹوا میں عید کی نماز مسجد بیت النصیر میں ادا کی گئی جس میں مشرقی اور مغربی آٹوا کے احباب نے شرکت کی آٹوا کے مبلغ مولانا فرحان اقبال صاحب نے نماز عید پڑھائی سب کی توازوں معقولات سے کی گئی حاضری تقریباً پانچ سو افراد تھی ایم ٹی اے انٹرنیشنل جماعت نیوز مسجد بیت الاسلام ٹرونٹو کینیڈا